جی اسلام علیکم کیسے بچے آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پیٹے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لازٹ ٹوپک سے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے چیز میں ہمارے ڈسکسن چال رہی تھی آب آؤ چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نوبر سیون کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کریکنگ ڈریفورنگ اچھا اس کے بعد ٹوپک تو ہمارے پاس جو آج شکار کرنا چاہیے تھا وہ کھا کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاونٹ اور اس کے بعد پھر اپریڈائیزیشن اور پھر آئیسو میریزم لیکن میٹھے کلاسیفیکیشن آف آئیسو میریزم کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے تب تک آپ نہیں سول کر سکتے جب تک آپ نومنکلیچر نہ سکتے لو نومنکلیچر مطلب اورگینک کمپاؤنڈز کا نام رکھنا اورگینک کمپاؤنڈز کا جب تک آپ نام رکھنا نہیں سکھیں گے تب تک بیٹے یہ possible نہیں ہے کہ آپ وہ کونسیکٹس کو اچھے طرح سے ڈائیجرسٹ کر سکو سمجھ سکو ٹھیک ہے تو آج ہم نے شکر کرنا ہے بیٹے چپٹر نمبر ایٹ کا پہلا ڈپٹی ہے اور نومنکلیچر پہلے کس طرح سے کیا جاتا تھا نام مطلب پہلے کس طرح سے رکھے جاتے تھے اورگینک کمپاؤنڈز کے اور اب کس طرح سے اورگینک کمپاؤنڈز کے نیم رکھے جاتے ہیں آئیے دیرتے ہیں چلیں سٹارٹ جاتے ہو جائے نومنکلیچر لفظی مطلب ہوتا ہے نیم رکھنا کسی بھی چیز کا نام رکھنا تو پرانے زماندگ کے اندر پرچے کوئی بھی ہمارے پاس اورگینک کمپاؤنڈز جب ڈسکور ہوتا تھا اس کا نام جو رکھا جاتا تھا زیادہ در بٹے وہ جب نیم ہوتے تھے وہ ہمارے پاس ہوتے تھے کومن نیم تو کومن نیم رکھے جاتے تھے جنہیں ہم پریویر نیم بھی کہتے ہیں اب اورگینک کمپاؤنڈز کے کومن نیم کیس طرح سے رکھے جاتے تھے بٹے جو کومن نیم ہوتے تھے وہ ہوتے تھے آن ڈا بیس لوگر اوریجن کے اورگینک کمپاؤنڈز جو ہے وہ وہ کہاں سے ڈرائیڈ کیا گیا ہے اس کا اوریجن کیا ہے یا بٹے اورگینک کمپاؤنڈز کا نام ہو ہی رکھ گیا جاتا تھا جس نے اس کو ڈسکور کیا اسی کے نام پر آن ڈا بیس لوگر اور چیز نے ڈسکور کیا اسی کے آپ نام رکھتے ہیں یا بٹے ہم اسی ورڈ سے کسی دوسری لینگویج کے ورڈ سے کو ڈرائیڈ کرتے تھے یا اوریجن یا سورس ایک ہی بات ہوگی تو مطلب ہمارے پاس جو چیز یا کوئی اورگینک کمپاؤنڈز جہاں سے ملتا تھا جو اسے ڈسکور کرتا تھا ہم اس کی ویس کے اوپر اس کا نام رکھ دیتے تھے پرانہ جمعہ نے ایسے ہی کیا جاتا تھا اس کی اگزمپل کیا ہو سکتی ہے بٹے اس کی اگزمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں فور زفر بٹے ہمارے پاس ایک گیس ہے اور اس گیس کا نام ہے ہمارے پاس میکھین میکھین کا بٹے جو پرانہ نام ہے وہ ہمارے پاس تھا مارش گیس کیا کہا جاتا ہے اس کو مارش گیس مارش گیس بٹے اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ہمارے پاس مارش ہی پلیس پر ملتی تھی بکوز اس کو پہلے دفعہ جب پانڈ کیا گیا تو پتہ کیا گیا کہ یہ کہاں پہ ہے ایکسکوڑ کیا گیا تو وہ میکھین گیس مارش پلیس پر پائی جاتا ہے مارش گیس بٹے ایسے جگہ ہوتی ہیں جوہڑی اطلاب بغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پنجابی میں سے چھپڑ بھی آپ کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جوہڑی اطلاب ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو بڑا دندہ سا ہوتا ہے اس کے اندر گارہ ہوتا ہے بٹے کیا کیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ان جگہوں ہمارے پاس بولتے ہیں مارش ہی پلیس ان جگہ پہ بہت ساری گیسز پڑیوز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کتی لی گیس پائی جاتی تھی تو ہم نے بیسی تو دیر اوریجن کے وہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں ہمیں اس کا نام رکھتی گیا تھا مارش گیس ٹھیک ہے اور بیٹے کیا ہو سکتا ہے ایک اور ہمارے پاس بیٹے کیسڈ ہے اور اس کیسڈ کا نام ہے ہمارے پاس بار بی ٹھیک ایسٹ تو اس کا نام کیسے رکھا گیا بیٹے اس کا نام رکھا گیا ایک شخص کے نام پہ اور اس کا نام تھا بار بارہ ٹھیک ہے مطلب کوئی سپیسیپک میتھڈ نہیں ہے کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے جس کو اگر کے نام رکھیں ٹھیک ہے ایک اور میں ایک ایک ایسیمپل دے دیتا ہوں فارد اگر بیٹے آنکھ کے پاس ایک اسڈ ہے that is called as asphic acid asphic acid کہتے ہیں بیٹے سکھے کو اس کا جو سلوشن ہوتا اس کو سکھا کہتے ہیں اب asphic acid کا جو بیٹے نیم ہے وہ ڈرائب کیا گیا ہے ایک ورڈ سے جس کا حضور ہے جس کا نام جو ہے اسٹم ٹھیک ہے اسٹم بیٹے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے اور یہ لیٹن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس وینیگر وینیگر مطلب سلکہ تو یہ لیٹن ورڈ سے اسڈ کے سر ڈرائب کیا گیا ہے اگر ٹھیک ہے مطلب آپ کسی ورڈ سے کچھ ڈرائب کر کے اس کا نام رکھتو آپ کہاں سے وہ ڈری کیا گیا ہے on the basis of their origin آپ نام رکھتو یا بیٹے آپ جو جس نے ڈسکور کیا اس کے بیس پر اس کا نام رکھتا ہے تو پرانے زمانے کے اندر ہیں جو organic compounds تھے ہم کے نام اسی طرح سے رکھتے جاتے تھے for example ایک اور میرے پاس اگزیمپل ذہن میں آری ہے کہ فارمک ایسڈ آنٹس جو چونٹی ہوتی ہے اس سے پہلی دفعہ نکالا گیا تھا کیونکہ وہ چونٹی سے نکالا گیا تھا تو اس کا نام رکھتی ہے گیا فارمک ایسڈ فارمک کیوں کہا جاتا اس کو فارمک کا مطلب ہوتا ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنٹس چونٹی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا فارمک کیسے تھے تو پرانے زمانے میں بیٹے اس کے لئے سے نام رکھی جاتے تھے وہ تب کوئی specific method نہیں تھا ہر علاقے کے اندر different طرح کے نام سے جیسا کہ بیٹے آپ بیوائی کرتے ہیں کہ پہلے ایک خیز کے ایک ایک نام سے تو ہمیں normal culture کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے بائیوائی ضرورت پیش ارکیویٹر ویسے ہی ہمیں chemistry میں تو بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ millions of organic compounds کو study کرنا ہوتا ہے دسکس کرنا ہوتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا فرق بھی رکھنا ہوتا ہے تو یہاں تو بیٹے ان کا common name دیا جاتا تھا یہاں ایک اور چیز کی جاتی تھی ہمارے پاس Greek language کے اندر کچھ words ہیں جو کہ آپ کہلیں کہ numbers کو شوش کرتے ہیں اور ان کی بیوائی اس کے نام بھی رکھے جاتے تھے organic compounds کے اور جانتوں بیٹے organic compounds کے نام رکھے جاتے تھے اگر ایک word ہے math دوسرا word ہے math تیسرا word ہے pro چوتھا word ہے mute اس درہ سے آگی بیٹے چلتا جاتا ہے ایک word ہے ہمارے پاس pen اس کے پاس word آجاتا ہے ہمارے پاس heads اس کے پاس word آجاتا ہے ہمارے پاس hat اس کے پاس word آجاتا ہے ہمارے پاس opt یا octa opt اور اس کے پاس word آجاتا ہے بیٹے non اس کے پاس word آجاتا ہے dec اب اس Greek language کے کچھ words ہیں بیٹے جو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان words کے اندر تھوڑی بہت changing کر کے بھی ہم organic compounds کے نیم بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پیٹے جو math ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 1 2 کو شور کرتا ہے protein کو بیوٹ 4 کو pen 5 کو 6 7 کو 8 کو 9 کو اور 10 similarly وہ آگے چند دیا تیرے کے نام یہاں تر بسکس کرتے ہیں تو یہ Greek words اب اب ان words کے آگے پیٹے ہم کچھ اگر add کرتے ہیں ٹھیک ہے for example اس word کے آگے میں کوئی suffix add کرتے ہیں بیٹے یاد اکھیں گے یہاں دو لفظ use ہوں گے ایک suffix اور دوسرا جو لفظ ہوگا وہ مار پاس ہوگا prefix suffix ہوتا ہے ایسا لفظ جو باب میں آگے ٹھیک ہے prefix ہوتا ہے ایسا لفظ جو پہلے آگے example دیکھتا ہوں clear ہو جائے گا for example بیٹے آپ کے پاس ہے medical medical ایک word ہے آپ اسے پہلے pre لگا دو ٹھیک ہے تو یہ جو پہلے آپ نے لگایا medical سے یہ آپ کے پاس ہے prefix کیا ہے prefix so fix کی بھی example کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پہلا word ہے اصل word تو یہ ہے نا پہلے آپ نے اس کے 4 word attach کیا جسے اس کا مطلب بھی بلد دیا مطلب before medical pre مطلب before medical یا post medical مطلب medical کے بعد تو یہ ہمارے پاس جو پہلے یادیوں سے پول دیں ہیں prefix اور جو بعد میں آئیں جو اسے ہم بولیں گے suffix تو مثین مثین ہم جو نام رکھتے ہیں وہ کیسے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مثین کے در کیا ہے اس کا فاربول ہے CH4 مطلب اس کے اندر number of cards کتنے ہیں one اوکے تو ہم نے کیا کیا مت کا ورڈ جوز کر لیا ٹھیک ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی بلا سے بلاغ کرتا ہے یہ CH4 ہے بٹے یہ بلاغ کرتا ہے الکین سے ٹھیک ہے الکین کو بٹے کہ ہم نے ایک ہی جگہ بھی شو کرنا ہے تو یہ یہ تین لفظ الکین کو شو کرتے ہیں سنگل مانڈ والے تمام compounds کو تو میں نے بٹے اس کا نام رکھ گیا ane لگا کے کیا مت ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے جو ane یہ والا حصہ ہے یہ والا بٹے یہ والا حصہ کیونکہ بعد میں آیا that is card as a suffix مطلب ہم بٹے گریک ورڈز کے اندر suffix add kal kal a ہم جا کر سکتے ہیں organic compounds کے نام بھی رکھتے رہے ہیں ہم ہمیں کارگن کرتے تھے اور اس کے بعد اس طرح سے نام میں دیکھتے اور فار ایکزمپل بٹے میں ہم ایکزمپل دیتا ہوں دو کارگن والی ہم اس کو سارے کرتے ہیں پہلے یہ چیز سمجھا جائے گی تو ہمیں organic compounds کے نام بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے for example میں کہتا ہوں آپ کے پاس ایک دو کارگن والا compound ہے یہ والا اس کے اندر دو کارگن ہیں دو کے ہی ہمارے پاس word کیا ہے h کیونکہ یہ single bond ہے single bond کے لئے word ہوتا ہے a and e ٹھیک ہے double bond ہو اس کے لئے ہمارے پاس word use کے جاتا ہے that is e and e in triple bond اس کے لئے word use کے جاتا ہے that is y and e yine ٹھیک ہے تو آپ کی اس کے لئے single bond ہے اور یہ دو ہیں تو بیٹے اس کے لئے پہ کائے لگا رہے جائے گا a and e single bond کے وجہ سے یا ہم نے کیا آئید کر دی اس کے لئے پہ ایک اور suffix ایڈ کر دی اس کا نام کیا ہو گیا اس وجہ سے ہم اس کے لئے بیٹے similarly 3 کارگن ہوگے تو propane 4 کارگن ہوگے similarly pentane hexane heptane octane nonent decaying اور اگر اندر ہمارا پاس double bond آجے for example اگر میں اس ہی کے example کو change کر دوں لیکن ch2 ch2 اس کا پھر اب نام کیا ہوگا دو ہیں تو آئے گی یہ suffix یہ main word تا سیم رہے گا جسے root word بھی کہا جاتا ہے eth تو آپ کو show کرنے کے لئے لیکن پہ double bond آگیا اور double bond کو کون show کرتا ہے en suffix ڈی em e اہ thi تو پھرانے مانے دو method یا مثل ثلاث یا پھر یہوالا میتھوڈ ڈیوز کر کے اور یعنی کمپاؤنڈ کے نیم رکھے جاتے تھے لیکن پیٹے یہ میتھوڈ ڈیفیکٹیو نہیں تھا کیوں؟ اب دیکھیں پانچ کار بنوالا ہمارے پاس میں نے آپ کو آئیسوملزم پڑھایا تھا آئیسوملزم میں ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے ڈیفرنٹ آئیسومل بنتے ہیں بہت زیادہ میں کہتا ہوں ہیکزین اس کے تین چار آئیسومل ہیں ہمارے پاس سب کے اندر چھے کار رہے ہیں تو کیا سب کا نام ہی اگزین رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہلا کیونکہ اندر ڈیفرنٹ ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لئے ضلوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی میتھوڈ ہو جس کے ذریعے سے ہم ان کا یہ پروپر نام رکھیں کہ مجھے فوراں سے پتہ چل جائے کہ یہ اس بندے کی ہی بات ہو رہی ہے اس کمپاؤنڈ کی ہی بات ہو رہی ہے تو امید ہے یہاں تک آپ کلیر ہو گیا کہ پرانے اور کون سے میتھوڈ تھے؟ اچھا اب جو میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا نا کہ اچھا میتھوڈ ہونا چاہیے تو اس سے اچھا میتھوڈ بھی کوشش کی گئی کہ ہمارے پاس آ جائے تو ایک اور اٹیمٹ کی گئی اٹیمٹ کیا آپ کی وہ فورزنپل نے ابھی آپ کو ہیکزین کی جیمپل ہی دیئی ہے میں اس کے ذرا شارٹ کر دیتا ہوں بیوٹین کر دیتا ہوں چار کار مالک ہوں کوارٹنپل مل پاس ہے سی اچھ تری، سی اچھ تیو، سی اچھ تیو، سی اچھ تھی، سی اچھ تری what is this فور کار مالک کمپاونڈ ہے اور اس کا نام ہر پاس پر کیا ہوگا بیوٹ فور کار مو شو کرتا ہے سنگل ہے تو اے این ہی بیوٹین اس کا نام ہوگیا اچھا ہی بھی چار کار مالک ہالک ہے ایک اور ملکتا ہوں ایک دو تین چار چار کار مالک ہائیٹروجن پورے کر لیں 3 ھائٹروجن 3 ھائٹروجن 3 ھائٹروجن 3 ھائٹروجن اور یہ ایک ھائٹروجن یہ بھی 4 ھائٹروجن والا ہے تو اس کا نام بھی کیا ہو ہر پاس بنے گا ڈیوٹ مطلب 4 ڈیوٹ مطلب 4 ڈیوٹ مطلب 4 ڈیوٹ مطلب سنگل مانڈ والا کمپاؤنڈ تو بیٹے اب جب میں فرد کیا ہو یہ ڈیفرنٹ ہے اس کی property ڈیفرنٹ ہے اس کمپاؤنڈ کی اس کی ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کو کیسے سپریٹ کریں گے تو میں اپنی کو کوٹن لیکن میں نے یہ والے آپ سے کوٹن مانگ آک poems اٹھا کے لے یا پھر یہ والا сх Falling کو کیسے مطلب کام ٹالے کا تو پھر ان کو نے کہا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی prefixes add کرتے ہیں مطلب فور زمجھل اگر تو یہ straight chain میں تھکس پیچھے لگا رہتے ہیں preferred set is a normal straight chain ٹکے ہیں اگر ہم ہمارے سے 12 کار پر اس نے قبل کیا کہہ جا کوئی برانچ لگ بتاک سٹریٹ چین کے علاوہ جو بھی چیز رکھی ہوتی ہے کوئی بھی گروپ لگاوہ تو اسے ان برانچ بہتے ہیں تو اس کے لئے word use کر لیں پہر جانت مضل آئیسو مطلب یہ اس کا نام ہو جائے گا این بیوٹین اس کا نام کیا ہو جائے گا آئیسو بیوٹین آئیسو بیوٹین اچھا اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو ایک اور ایسیمپل سے ان سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ اوہ اس کو کیسے مطلب نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو use ہوتا ہے اور انٹیٹس میں بھی اس کے پرچر آ جاتے ہیں تو اینڈ نورمل چین کے لئے آئیسو برانچ چین کے لئے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور کنڈیشن ہے میں پہنٹین کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں CH3 CH2 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 CH3 پانچ کارکن مالا تو آئے گا پہنٹ سنگل پونڈ ہے تو آگے آلے گا ہمارے پاس A&E تو نام ہو گیا اس کا پہنٹین میں سٹریٹ چین مہین ہے تو اس کو نام لے گیا P charity اب ہم نے allem اس کو چینج کر رہی تو میں اس کو ایک آئیس فرمان ملا رہتا ہوں میں ایکpers young one Ark with اہالا جی guys کس چیز کھ؟ اوہ پہنٹین پورے کارکن ملین ملین مالا جیانہی زندر کے اچھا یہ بھی ایک دو چھ بانچ کارکن کو پ Lum ممالا مطلب Pen نو لیا اور سنگل پونڈ ہے تو اس کے برانچ آگے تو اس کا نام کیا آجائے گا آئیسو پینٹین اور بھی کچھ possible ہے پینٹین کا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی تو possible ہے کہ پانچ کاربن ایسے جڑے ہوں جیسے میں ابھی لکھ رہا ہوں ہیں تو اب بھی پانچ کاربن ہائیڈرگن پورے کر دیں تین آئیڈروجن تین آئیڈروجن تین آئیڈروجن تین آئیڈروجن اور سینٹر والے کے ساتھ ہائیڈروجن نہیں لگی ہمارے پاس کاربن کے پورے ہیں اچھا آپ کیا آ کریں اب تو یہ ہمارے پاس کوئی نئے کیس بن گئے یہ ہی کاربن ہے اور اس کے علاقات سارے لگے ہوئے ٹھیک ہے تو بیٹے اگر یہ ہمارے پاس کیس آجیں کچھ ایسا تو ہم اس کے لئے ورڈ پر یوز کرتے ہیں نیو کیا ورڈ یوز کرتے ہیں نیو ٹھیک ہے اور آگے بھی ہوا ہی کہ پانچ کاربن ہیں تو پینٹ اور سنگل گونٹ پر آیا ہے تو پینٹین تو مطلب ہمارے پاس ایک نئی چیز پر انٹروڈیوز کروا ہے بھی نام رکھنے کے لئے پھر نورمن چین ہے تو این کہہ دو اگر سیکنڈ کاربن پر صرف ایک گروپ لگا ہے تو آئیسو کہہ دو اور اگر ہمارے پاس زیادہ گروپ لگے ہیں یا کچھ اسی کنڈیشن آ جاتے ہیں تو اس کے لئے ورڈ یوز کر لو نیو پینٹین پانچ کاربن والا ہے لیکن زیادہ برانچ ہیں تو ہمارے پاس کو نام دے دیا نیو پینٹین تو بھٹے یا کامل نہیں چاہتے تھے یا بھی وہ جو میں نے بھی میرے بتایا آپ کو گریپ ورز اس کو یوز کر جاتا تھا اور اس میں فردہ اگر ہمارے پاس کمپلیکسٹی آ گی تو ہم ورڈ ہی یوز کر گئے تھے ان ایسو اور نیو لیکن انتنا ہی محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی بھی بہت سارے ارگینی کمپونٹ سے جنکہ ہم نام رکھتے نہیں پاتے یہ بہت کام ارگینی کمپونٹ پہ یہ والا سسٹم اپلائے ہوتا ہے تو اب پھر کیا کیا جائے اب پھر نیا کوئی سسٹم انٹر ڈیوز ہونا چاہیے تو نیا بیٹے سسٹم پہ انٹر ڈیوز کروایا گیا بہت ساری ہمارے پاس کیمسٹری کی ہیمینز تھیں بہت سارے کیمسٹری کی لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی ہم کوئی میکرد نکالنے کے یہ جو نیمی کا مسئلہ ہے نومنکلیچر کا مسئلہ ارگینی کمپونٹس کا ان کو ہم صورت کریں تو پیٹے اس مبارے میں پہلی اٹیمٹ ہوئی ہمارے پاس جو پہلے اٹیمٹ کی گئی وہ ہمارے پاس 1889 1800 1889 ہمارے پاس پہلے اٹیمٹ کی گئی جب ہمارے پاس انٹرنیشنل کانگرس انٹرنیشنل کانگرس انٹرنیشنل کانگرس نے کوشش کی کہ وہ ہمارے پاس اس کو نیمی کی کوئی رولز لائے ٹھیک ہے اچھا نیمی کی رولز بیٹے آئے 1892 کے اندر پہلی دفعہ جو نیمی کی رکھنے کا پہلے پہلے نہیں تھے اس کے پاس بٹے ہمارے پاس 1930 کے اندر IUC انٹرنیشنل یون آف کیمس نے کچھ رولز ڈیفائن کیے ٹھیک ہے اور ان رولز کو ہم بول دے ہوئے تھے لیچ رولز ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ بھی پورا نہیں تھا ہمارے پاس آئی انٹرنیشنل یون آف کیور اور اپلائیڈ کیمسٹری انٹرنیشنل یون آف کیور انٹرنیشنل یون آف کیور اور اپلائیڈ کیمسٹری تو اس نے ہمارے پاس بٹے پہلے کفتہ 1947 پہ اندر ویل ڈیفائنڈ اور کمپلیٹ رولز پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے آئیو پیک مطابق آج ہم نیمی کرتے ہیں نام رکھتے ہیں اور ہم سیکھنے جا بھی رہے ہیں لیکن اس کا اپلائیڈ ہوتے رہتے ہیں جب کوئی نئی چیز آتی ہے جو لازٹ اپلائیڈ اپلائیڈ ہوئی ہے اندر ہمارے پاس ہوئی ہے اور ہم جو مول دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ 1979 سے جو ہمارے پاس آن ورڈ چیزیں آئیں ہیں ہم ان کے مول دسکس کرنے جا رہے ہیں تو بٹے ہمارے پاس دو تین طرح کے نیم ہیں ایک کومن نیم کہہ لیں آپ اسے ٹھیک ہے جو ہم ان میٹھلز کو فالو کرتے ہوئے رکھتے ہیں اور آج جو ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا مبین ٹاپک ہے جو صرف آپ کے لئے کہنے سمجھنے کے لئے ہیں اس کو بولنا ہے آپ کو اند اس کو بولنا ہے اور آپ کے ذہن نے یہ سوالہ دلگا کہ بیوٹین پینٹینی آیا کہاں سے ربست چیزیں اس کو اپنے اچھے سکر کرنا ہے تمہارا ہمارا مل تپک کے بٹے اثر میں ہے آئیو پیک نیم مطلب جو انٹرنیشنل ملین او اور ایڈ اپلائی اینڈسٹری نے ہمیں نیم دیئے تو کومن نیم آج کل ہم نہیں رکھتے ہم کونسے نیم رکھتے ہیں ہم آج کا انٹرنیشن نیمز دیں گے ہیں ہم وہ والے نیمز بھی رکھتے ہیں تو چلیں ہم اسے بھی سٹارٹ کر رکھتے ہیں جنڈی سے ابھی تھوڑا سا انٹروٹکشن ٹائم کا اس کے بعد ہم گونٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بیسیکلی گونٹ ہیں کیا اور ہمیں وہ کہتے کیا ہے تو جو نومن کے لے چلے بیٹے وہ ہے آئیو پیٹ اس میں آگے ہونکی بہت سارے نومن کے لے چلے ہیں ایزی سسٹم اور بہت سارے لیکن آپ نے یہ آواز نہیں ہے آئیو پیٹ آئیو پیٹ مینن سے پہلے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کینے ملن چاہیں مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ آتی ہوں گی فرزیبال گھٹی آپ کے پاس ہومالو کے سریس کے بارے میں نے آپ کو سن جائے ہومالو کے سریس ہے اور اس کا نام ہے الکین اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس اس کے اندر پر جایا جاتا ہے میتھین اس کے اندر آ جاتا ہے آپ کے پاس پر جانے والا چار پر جانے والا بیوٹین اس کے اندر آ جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں الکین الکین اس کا فارمولا لکھنے میں چھوڑا سا اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے چیچ ہماری پاس ہوگا یہ چار کاربن لوگ ڈو تین چار ہائٹروجن پورے کاربن میں اور اس کے پر یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن جائے گا یہ پارولا ہے آپ کے پاس بیوٹین کا تو بھٹے اگر جو چیز میں نے سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی الکین سے ایک ہٹروزن ریموو کرتے ہیں تو پھر ہم اسے الکین نہیں کہیں گے بلکہ اس ورڈ کو ہم بولیں گے الکائل کیا بولیں گے الکائل ایک ہٹروزن میں سے میں ریموو کر دیتا ہوں تو کتنے ہٹروزن بچ گئے تین تو یہ بن گیا سی ایچر فری یہ ہے کسی بھی سائٹ سے ہمیں ایک ہٹروزن ریموو کر دو اس سائٹ سے ہمیں ایک ہٹروزن نکال رہتے ہیں تو سی ایچ رو بچ گئے اب اس کا نام پاس کیسے رکھیں گے یہ میں کھین ہے لکھو یہاں رکھنا میری بات سنگل بانڈ کو شوق کرتا ہے مین چیز تو یہ ہے یہ تو نہیں بتلے گی تمہیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ کارڈنا ہے تو بیٹے اگر اس کا نام رکھیں گے تو یہاں پہ آئے گا میٹھ کو ویسے ہی آئے گا لیکن بیٹے یہاں رکھنا الکائل میں ہم انڈ پہ آئڈ کرتے ہیں نہیں ہےا مرڈ یہاں پہ ہمارے پاس یہ سفکس ہے جو بعد میں آٹھ دی تو اسگڑ lei کا نام کیا ہوگا می تھان سی ایthین سے کیا ہوگا پہ ہمارے پاس ایthین یہ گروپ ایڈ کیا ہوگا ہے اچھا % اپ پروپین میں آپ کو España کیا ہوگا آپ کو ost icon کرتے ہو Peki coizard بارت پاس میں یہ یہاں سے Ryder و جنگا تو اس کا نام پہ ہمارے پاس کیا بھان جائے گا پروپائل اور بٹے سیمیلرلی آگے چلتا جائے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے لازمی کہ آپ کے پاس میتھائل کیا ہے میتھائل کیا ہے پینٹین سے پینٹائل ہیکزین سے ہیکزائل ٹک ہے ہپٹین سے ہپٹائل آپٹین سے آپٹائل ٹک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پھر ہی ہم نومن کلیچر کو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوتا ہے پیٹے سب سے پہلے جو ہم نومن کلیچر سٹارٹ کریں گے وہ ہم سٹارٹ کریں گے الگینز کا مطلب ایسے کمپاؤنس کا آپ کو بتائے الگین ایسے کمپاؤنس ہوتے ہیں اور جن کے اندر ہمارے پاس کاربن اور کاربن کے درمیان سنگل بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے تو ایسے کمپاؤنس کا نومن کلیچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں کاربن اور کاربن درمیان سنگل بانڈ ہے تو اس پر کچھ یہ رولز ہیں تو بڑے تحمل کے ساتھ گول کے ساتھ درہا فوکس کر کے اس کو سنگیں گا تو بیٹے رول لنبر ون کسی بھی کمپاؤنس کا نیم اگر آپ اتنا چاہتے ہیں لکھ لیں اگر آپ لکھ لیں اس کو فائدہ آتا ہے میٹے رول نمبر ون کیا کہتا ہے میں سے پوائنٹس کی پار میں لکھوں گا آپ کی پورا پوائنٹ کو بڑا لگا چھوڑا لکھا ہوگا میٹے رول نمبر ون کیاتا ہے میں سیلیکٹ دا لونگیسٹ چین او کارگ ملبر ون کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپاؤنس کا نیم رکھنا چاہتے ہو تو سب سے لمری چین کو سیلیکٹ کریں دون ٹین جو کمپاؤنڈ کا سٹرکچر بنا ہوئے آپ کے سامنے ہیں اس میں سب سے لمری چین اور دون ٹین اچھا کیا مطلب ہے اس کا میں سایٹ ایکسیمپل دے رہا ہوں سونے دلدہ میرے پاس بیٹے کمپاؤنڈ ہیں پار دن پر CH3 CH2 CH CH3 CH3 میں نے اس کا نام رکھنا ہے میرے پار دن پر میرے پار دن پر یہ کہتا ہے سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے select the longest chain کاربن کی چین کو سیلیکٹ کریں جو لب سے لبی چین ہے تو بیٹے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹرکچر کرنا ہے جو بھی کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کاربن کی سب سے لبی چین کونسی ہے کیسے دیکھنی ہے وہ دیکھنے کاربن کی ہے یہ ہمارے پاس چار ترنگی ہے آپ نے چین بن سکتی ہے یہ ایسے چین کی بھی بن سکتی ہے تو آپ کے مطلعے اور چین بن سکتی ہے یہ بھی چین بن رہی ہے یہ کتنے کاربن کی بن رہی ہے یہ بھی چار کاربن کی بن رہی ہے کچھ بن سکتا ہے یہ بھی تو بن سکتی ہے ایدر سے آئیں ایدر تو یہ کتنے کارگوں کی بانے گئے ایک دو تین تو یہ تین کارگوں کیا آپ کے پاس چین بن لے گئے ٹھیک ہے اچھا اب یہ نہیں کرنا کیوں تو کارگر 1 2 3 4 اور پھر یہ 5 گل لیا یہاں پھر ایسے واپس آگے یاد اتنا سمجھ لے کر سی ہے آپ نے سو کسی کو ڈبل نہیں گئے ایسے آپ واپس نہیں آ سکتے اس طرف چلے گے آپ نے واپس نہیں آنا کوئی ورز ہیر نہیں تو پھر اس طرح سے آپ نے کارگن کی لونگس چین کو سیلیکٹ کریا ہے آپ دیکھیں یہ جو چین ہے یہ بھی چار کی ہے اور یہ جو کارگن کی چین ہے یہ بھی چار کارگن پر کنسسٹ کرتی ہے یہ چار کارگن کی ہے تو آپ اندوں میں سے کوئی بھی ایک چین سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے پور جن پھول میٹے میں نے اس کے ایک چین ہی سیلیکٹ کر لی یہ بھی آپ نے یہ چین سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے تو آپ نے رول نمبر ون کو فالو کر لیا آپ کو پتہ چلی لیا کہ سب سے لمبی چین کتنی ہے چار کارگن والی ہے ٹھیک ہے اور چار کارگن والی چین کا پھر میٹے پھر نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا بیوٹین آپ نے لمبی چین سیلیکٹ کر کے اس کا نام لکھ دینا ہے جو بھی بنتا ہو جو آپ نے پیچھے رول پڑے اگر ایک ہے تو میتھین دو ہے تو ایتھین تین ہے تو پروپین وہ جو آپ کو میتھ ایتھ پروپینٹ بیوٹ ٹھیک ہے ساری سیدھے پڑھیں وہ الگ بس ہے اور یہ تب وہ اپس کو کر لیں گے اچھے سے تو اس کا بیٹے اس چین کا صرف ہم نے نام رکھ دیا اور اس چین کا نام کیا ہے بیوٹین یاد رکھئے گا آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے سیلیکٹا لونگس چین اور کرپن جب بیٹے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اس کا نیم لکھنا ہے اب بیٹے ہی جو نیم ہے اس نیم کو ہم بولتے ہیں پیرنٹ نیم کیا بولتے ہیں پیرنٹ نیم مین چیز تو یہ ہے نا ہمارے پیرنٹس کے نام کی بچے ہی ہیں نا تو یہ ہوگا پیرنٹ نیم جیسے ہمارے نام کے ساتھ پیرنٹ نیم جو ہے وہ بعد میں آتا ہے مردہ فار ایسیم پل میرے فادر نیم اس شوکت ٹھیک ہے تو میرا نام کیا ہوگا کمیر شوکت ٹھیک ہے تو میرے فادر کا نیم ہے جو پیرنٹ نیم ہے وہ بعد میں آئے گا تو یہ بھی ہمارے پیرنٹ نیم ہے تو یاد رکھیں گا یہ ہمیشہ بعد میں آئے گا ابھی ہم نے اس کا نام اس کے ساتھ اٹیچر نہیں کیا اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بیوٹین لادو تو اس کا مطلب ہے میں نے صرف اتنے کی باقی ہے یہ حصہ باقی ہے اس کا میں نے نام رکھنا ہے رول نمبر ایک کلیر سیلیکٹ تار لونگ ٹیسک چینگ میں جیمپل دوبارہ دوں گا اور ہمارے پاس یہ معاملہ کلیر ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم آج سیرم بہتنگور ہی پڑھیں گے رول نمبر ون ہونٹ کر لیا آپ نے اپنے رول نمبر ٹو رول نمبر ٹو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نمبر کریں کیا کریں نمبر 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 دا چین آپ نے جو لونگیس چین کو سیلیکٹ کیا ہے آپ اسے نمبریں دیں مطلب لکھنیں اس کے اوپر پاردن وان ٹو ٹری فور جو ابھی ممتی ہے نمبریں اس کے ٹھیک آپ نے گینے ہیں جیسے جیسے لکھنے بھی ہیں بتائیں اچھا نمبریں کب کس سائٹ سے سٹارٹ کریں گے سر ادھر سے سٹارٹ کریں گے یا ادھر سے سٹارٹ کریں گے بیٹے یاد دکھیں گا نمبر دا چین اور نمبریں کس سائٹ سے کرنی ہے اس سائٹ سے آپ لکھیں نمبر دا چین یا پھر اس کو آپ ایسے لکھ لیں نمبریں آف چین یہ نمبریں سٹارٹ کریں گے چین کی فروم دا فروم دا سائٹ نیرر ٹو سبسی چوین یا پھر پھر اس کو اور بھی نام لیا جاتا ہے برانچ ٹو ٹو نمبر نمبریں چین کی نمبریں کریں اور نمبریں اس سائٹ سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ آپ کو سبسیچوینٹ یا برانچ قریب پڑتی ہو اب سبسیچوینٹ کیا ہے یا برانچ کیا ہے اس لونکس چین کے علاوہ اس کے ساتھ جو بھی چیز اٹیچ ہے پربریں اسے سٹارٹ ڈورن یہ ج بھی چین کیدے ہیں یہ ٹو یہ ہوا کاربن نمبر ٹو یہ ہوئے کاربن نمبر 3 یہ کاربن نمبر 4 ایسے ہی ہے نا لیکن رول یہ کہتا ہے کہ نمبریں اُس سائٹ سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں سے سبسیچوئنٹ قریب پڑے تو تب آپ اس سائٹ سے نمبریں سٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ نمبریں کیسے کرنی ہے دیکھو یہاں پہ مالکاز یہ ہے 1,2,3,4 یہاں پہ یہ جو سبسیچوئنٹ ہے یہ پڑھتا ہے تیسرے نمبر پہ تیسرے کاربن کے ساتھ اٹیج ہے لیکن ہم نے یہ رول نہیں پڑا ہمارا رول یہ کہتا ہے start the numbering from the side narrow to substituئنٹ تو ہم یہاں پہ دیکھیں 1,2,3,4 تو یہاں پہ یہ دوسرے نمبر پہ پڑھتا ہے یہاں سے قریب ہے نا ٹھیک ہے آپ نے رول نمبر 2 بھی بھلکل کر دیا start the numbering of chain from the side narrow to substituئنٹ اور برانچ تو بتائی جی آپ نے numbering بھی کارلی chain کی اوکے یہاں کلیر ہوگی پاس تو بتائی ویر آپ نے numbering کرلی ہے کیونکہ آپ رول نمبر 3 apply کرنے کے قابل ہوگے ہو اور ہمارے پاس رول نمبر 3 کیا کہتا ہے ابھی ہم نے اس کا پورا نام نہیں رکھا ابھی ہم اس کے پروسس کر دیا ہے نام رکھنے کا کلکہ سی ہے ابھی تک صرف ہم نے پیر ریسیم کا نام رکھا ہے that is view 10 اچھا چلو کیسے کریں گے اس کو سمجھ لیتے ہیں دیرا آسانی سے بہتے رول نمبر جو ہمارے پاس ہے 3 رول نمبر 3 کہتا ہے name the substituent name the substituent کہ جو آپ کی چین کے ساتھ substituent یا branch attached ہے اس کا بھی نام لکھیں کیا لکھیں اس کا بھی نام لکھیں name the substituent along with its position صرف اس substituent کا نام نہیں لکھنا بلکہ اس کی position کے بارے میں بھی بتانا ہے مطلب کون سے کارنم پہ attached ہے for example اس substituent کا نام جو ہمارے پاس بنتا ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کارنم والا ہے تو یہ بنے گا منت سے mythile اس کا نام کیا ہو گیا mythile آپ نے صرف نام نہیں لکھنا بلکہ نام کے ساتھ پیچھے hyphen لگا کے hyphen کہتے چھوٹے سے ڈوڑ گئے آپ پچھے چھوٹی سی line ہو گئے آپ نے اس کے نام کے پیچھے hyphen لگا کے اس کی position کو بھی شروع کرنا ہے کہ وہ کون سی position پہ attach ہے کون سے number of carbon سے attach ہے اب دیکھو یہ چھوٹے 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 اور یاد رکھی گا جیسا کہ اب میں نے آپ example دی کہ بچوں کا نام پہلے آکتا ہے پہلے 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 ہمارے پہلے یہی scene ہوگا کہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ پہلے چین کیا ہے butane اب میں نے اس کا نام رکھا جو پہلے 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 میتھائل تو پہلے اس کمپاؤنڈ کا جو پورا نام ہوگا اس کا پورا نام ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا two میتھائل بیوٹین آہ دیکھو اس نام سے میں سب کچھ پہلے چلے جاتا ہم structure نام ہی بتاؤ بیوٹین مطلب چار بار بن بیوٹین کی ایک چین ہے two میتھائل اس کی second position پہ میتھائل لگا ہوا ہے مطلب میں اوپر رس چلے مجھے یاد بھی نہیں کوئی مسئلہ ہوں میں نام یوں پڑھتا ہوں two میتھائل بیوٹین سب سے پہلے 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 اور کسی کو لگے آپ ایک دو چار آپ پہلے چار مرزز کا نمبر دیکھے ٹھیک ہے باقی آپ میٹھائی دو چی خ خ خ خ خ خ خ once again یہ چیز بنگی two ithile you obtain تو آج اتھنے کی رول کریں گے بس باقی جو رولز ہوں کارے ڈسکس کریں گے next lecture کے اندر تو بیٹے basic رولز ہیں number one select the longest chain number two کس سائیڈ سے جس سائیڈ پر سبسٹیوئنٹ کریں پڑے اور نمبر 3 آپ نے سبسٹیوئنٹ کا نیم لکھنا ہے Along with this position تو بیٹے سب سے پہلے آپ کے پاس سبسٹیوئنٹ کا نیم آئے گا اور اس کے پاس ہمارے پاس کیا آئے گا پیرنٹ نیم آئے گا ان دونوں نیمز کو آپ گلائیں گے تو کسی کمپونٹ کا نیم آئے گا ایک اگزیمپل میں کرتا ہوں دو تین اگزیمپل میں آپ کے لئے چھوڑتا ہوں میں آپ سے پوچھوں گا لائپ سیشن کے اندر کے ان کا نیم کیا تھا کسی نے سالٹ کیا یا پھر نہیں کیا اگر تینوں رولز کو میں ایک کو کمپاؤنٹ کے اوپر اپلائے کر کے براثم پوشش کیجئے گا آپ ویڈیو پاس کرتے ہیں اس کو پیزے خود سالٹ کرنے کی کوشش کریں کیا آپ سے وہ سالٹ ہوتا ہے اگر نہیں ہوگا تو تیرا ویڈیو چلائیں اور دیکھیں کہ ہم اس کا نام کس طرح سے رہتے ہیں کوئی بھی رینڈم میرے ذہن میں کوئی بھی کمپاؤنٹ آ رہا ہے مجھے نام رکھنا ہے اور کیسے رکھیں گے رول نمبر ون سلیکٹ کا لونگس چین آپ نے ہر پوسیبل کیوں لینا ہے کہ جو لونگس چین بان سکتے ہیں مطبع پور نمبر میرے ذہن میں آتا ہے وان ٹو تری فور یہ چار کی چین ہے نہیں چھوٹی ہے وان ٹو تری فور فائل سکس یہ شے کی چین ہے ٹھیک ہے مطبع یہ ابھی سب سے بڑھوئے پاس چین آئی ہے اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وان ٹو تری فور فائل یہ پانچ کی چین ہے مطبع ایک پانچ کی چین آگی ایک چھے کی چین آگی اور ایک سار کی چین آگی اچھا ایسا نہیں کرنا وان ٹو تری فور فائل ٹھیک ہے یا پھر ایسے مطبع یہ ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا وان ٹو تری فور پائل سکس سم ایسے جی ایسے ایک چین ہے ایسے آپ نے ایک لائن میں جائنا پیچھے ہی آسکتے ہیں تو آپ کے پاس لنگی چین ہی آگا تو کون سی باندھائی ہے لنگی چین مجھے جو دکھتے ہی ہے سب سے زیادہ پر یہ باندھائی ہے یہ ٹیک ہے کتنے کارپن ہے اس ٹو تریفتر اس کے اندر ہے چھے کارپن چھے کارپن کا مطلب اس کا نام کیا آئے گا ایک زین ایک سے مطلب چھے این مطلب سنگل بانڈ ہے سارے اوکے روڑ نمبر وان ٹو روڑ نمبر ٹو سٹارٹ نمبریں کس سائٹ سے کریں گے جس سی سی جو انریف پر갑ے ہیں منٹ ہے وان ٹو، ٹو یہاں کے تیسے نمبر پر پڑhed ہے ٹیک ہے الآن flame تو واانو تیسے نمر میں پڑھنا ہے دعائیہ اس سائٹ سے یہاں پر اب یہ چی Reed بڑھے گا یاں خ scares لвед نمبر سكس اچھا اب یہ 2 rule rep assurance تھرڈ رول کیا تھا تھرڈ رول یہ تھا کہ آپ نے سبسیچنٹ کا نیم رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ساتھ پوزیشن کی مینشن کھتنا ہے سبسیچنٹ کا نیم کی ہوئی ہے ابھی میں سمپل ایزمپل کروا رہا ہوں کہ ہمارے پر جا کے نیم بگلے گی سبسیچنٹ بگلے گی سبسیچنٹ کا بثائی تو میں یہاں پر لکھتا ہوں میتھائی ٹھیک ہے لیکن ساتھ پوزیشن بھی مینشن کرنی ہے یہ پوزیشن تو آپ کو آسانی سے پڑا چاہے جائے گی یہ پیسی پوزیشن پر لگا ہوگا جس کا نام ہو جائے گا 3-Bethylhexane جس کا بہن کا نام کیا ہو جائے گا 3-Bethylhexane ایک اور ایزمپل کرتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی clear ہو جائے گا select the longest chain number the chain from the side which is narrowed to the substituent and write the parent name and the name of substituent along with its position that's all ابھی تک اتنی پڑھنا ہوں ایک اور میں اضافت کرواتا ہوں اس کے بعد ہمیں ترز زیادہ clarity logic کی انپوز کی اب یہ کمپاؤنٹ میں میں نے کوئی بھی یاد نہیں کیا میں سمپل کوئی بھی لکھ راؤن رینڈم لیور میں آپ کو نام بتا رہا ہوں آپ بھی ایسی کریں گے انشاءاللہ expert ہوجائے میں فردل سے پھائیں اور نمجھول کی کمپاؤنٹ میں اس کا کمپاؤن کا نام لکھتے ہیں میں اب بھی لکھ رہے میں اچھا تو یہ میرے پاس کا فاؤنڈ ہے اب اس کا نام بڑھتا ہے چین بھائیڈ خgins بھائی کرGUو ہوں چین میں کام تمoffices لارد چین ڈیم مل جگن جو سف سے گھن مل بھی چین ہو روز یہ آئی ہے 1,2,3,4 اور یہ 5 تو میں نے سیلیکٹ کرنی ہی سب سے زمجی چین ہے یہ بلی ہے میں نے سکتر لگا رہی ہے اس کے بلی دیا کہ یہ کوئی بھی آپ جیسے مسیج ہے نہیں لگا کے میلسن کر لیے چون شروع میں آپ کو میلسن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ یہ ہوان نہیں تو کوئی کوئی اٹومیٹی تریال ہوگا تو بیٹے سب سے زمجی چین ہے ہماری پاس در یہ بلی ہے کتنے کار بھی ہی ہے 8,2,3,4 اور یہ 5 تو پانچ کربل والی چین ہے تو ہم نے پہلا اولپرا کیا اور اس کا نام رکھتی ہے پیرنٹ نیم آگیا ہے مرے پاس that is a pentane مانچ کارم والی سنگل مانڈ والی چین ہے اوکے اب سیکنڈ ڈور name the substituent from the side which is layer to the sorry name the chain from the side which is layer to the substituent اوکے گنتے ہیں one two three these three positions میں پڑھا ہے substituent اوکے اس سائٹ سے گھریں one two three ادھر بھی کسی سے پڑھ رہا ہے مطلب جس سائٹ سے مزی نیم کر دیں سیم سائٹ سے مزی نیم کر رہا ہے تو آپ کو دیکھتے ہیں بیٹے یہاں سے نیم کر دیں آپ یہاں دیکھ دیں this is card number one this is card number two card number three card number four and this is card number five name ہو گیا اچھا اب بچ گیا بیٹے یہ substituent rule number three named a substituent along with which position substituent میں نے نہیں بدلا صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں گی اس لئے میں سوچینج نہیں کر رہا تو یہ substituent one سبین مثال ہے تو میں نے substituent کا مزیم لکھ لیا پیچھے مثال مثال اوکے آپ کیا بچ کی position position کون سے ہے اس کی بیٹے اس کمپاؤنٹ کا نام کیا ہوگا three مثال پینٹین تو بیٹے آپ نے یہ بڑے اچھے سے سمجھ رہنا ہے یہ rules بس آپ ذہن میں رکھیں اور میں آپ کے لئے دو پسشن لکھتا ہوں آپ ان کو گر پیٹ کے solve کیجئے گا آپ سے پہو جائیں گے اس حالا اگر آپ کی rules کو سمجھ لیا ہے چلیں جی یہ آپ کی assignment ہے رکھے ہیں کون کرتے ہیں آپ نے اسے تو یہ کمپاؤنٹ ہے آپ نے اس کا نام کیا ہے کمپاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پیٹے یہ کون بچہ اس کا نام رکھے گا اور let's see ایسا ایک تو اس کا نام رکھیں ایک میں آپ کو simple سی example دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں اس کا نام کون رکھتا ہے تو یہ example number one اور یہ example number two اس کا آپ نام رکھیں اور مجھے لازمی بتائیں کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا تو یہ ایک ایک نام ہیں وہ پہلے تین دور سے آپ آسانی سے کریں گے بیٹے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اب شروع شاید آپ کو پھرا جائیں لگے یہ کیا آپ چیزیں لیکن یقین ماننے سب اس سے انٹرسٹنگ چیزیں ہی ہے آپ کے سامنے آپ اپنی مرضی سے دیکھتے ہو کہ کون رو آپ کو اس کا نام پر پر چل جاتا ہے اچھا میرے ذہنے میں اس کا نام کیا 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 آپ بھی ایسے کی ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ کو فریکٹس کرنا پڑے گا اچھا ان دو کو کرنے کے والا اگر آپ کو دل کریں وہ یہ اپنی مرضی سے اور اس کا نام رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ نام رکھ لیں گے بیٹے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ باقی رولز کریں گے تینکیو بری مچ اللہ حافظ اسلام علیکم